اسلام علیکم آج ہم آپ کو ملتان کی سیر کروا رہے ہیں یہ ملتان کینٹ کا علاقہ ہے یہاں پر تمام نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بڑی مشہور مشہور کالونیز یہاں پر بن رہی ہیں اس وقت غروب آفتاب کا وقت ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک ریالی ہے یہاں پر موسم تبدیل ہو رہا ہے بہت اچھا موسم ہے اس وقت کٹھائی چل رہی ہے یہ نیچے گوبی کی اور مختلف فصلوں کی بھائی ہوئی ہوئی ہے اب جو ہے اگر آپ میرے دائیں طرف دیکھیں تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں کینٹ ایوینیو ہے بڑی خوبصورت خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ جگہ موٹر وے کے قریب ترین ہے جہاں سے آگے موٹر وے کو لنک ہوتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ملتان کینٹ میں شامل ہے تو بہت سیکیورڈ ہے اور بہت یومدہ جگہ ہے دور دور تک گرینری ہے اور بڑا ہی پرسکون ہے کوئی قسم کی یہاں پر چوری لے کیتی کی واردات سننے میں نہیں آئی رات کو بارہ ایک وجہ بھی ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں کوئی لائٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک بھی واردات یہاں پر نظر میں آئی ہو تو اب یہ چونکہ ڈیولپمنٹ یہاں پر زوروں میں جو کھیت تھے اس کو آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کر کے اور لوگ اس کے حساب سے اس کو تبدیل کر رہے ہیں کالونی میں تو یہ اربنائزیشن ہوتی جاری ہے اب اس کی جو پلاننگ ہے وہ تو ایم شور کہ ایم ڈی اے نے ملتان ڈیولپنڈ اتھارٹی نے کی ہوگی یا جو کین ڈیولپنڈ اتھارٹی ہے ان لوگوں نے کی ہوئی ہوگی اس کی یہاں پر گیس اویلیبل نہیں ہے کسی بھی کالونی کے اندر تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر گیس اویلیبل نہیں ہے بجلی ہے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون کی بہت اچھی وائرنگ ہوئی بھی ہیں یہاں پر جو کہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈریم گارڈنز ہے اس کا بہت خوبصورت بہت بڑی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی ملتان کا واحد پی سی ہوتیل جو ہے پرل کانٹیننٹل ہوتیل وہ یہاں پر بن رہا ہے یہ کوئی تقریباً ایسے اس کے ہزار بارہ سو کمرے ہوں گے اور ہیوج پیمانے پر ہے یہ بڑا ان لوگوں نے جو پی سی کالونی والوں نے جو کالونی اپنے گھر دیئے ہیں یہ بیلٹ ہاؤسز کو انہوں نے دیئے ہیں یعنی کہ باقی تمام کالونیز جو ہیں وہ پلوٹ سیل کر رہی ہیں یہ بنے بنائے گھر سیل کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قریب سے کہ یہ تقریباً کمپلیٹ ہے اس کا سٹرکچر سینشنگ میں اس کے جو ٹائم لگے گا وہ لگے گا باقی یہ سارا کا سارا اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے ایکسکلیوزیولی اپنے کی پوری کالونی بنائی ہے اس سے پہلے ایسی پرل سیٹی کے نام سے ہے پرل کانٹینٹل والوں نے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا کبھی بھی اس کا وہ نہیں کیا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہری بھری کالونی ہے بہترین اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس کا سیوریج سسٹم ہر چیز جو ہے نا وہ ڈھلی بھی ہے آپ آئیں اور آ کر جو ہے نا یہاں پر رہنا شروع کر دیں یہ بلکل یہ پی سی ہوتل ہے سارا کے سارا جس کے جو ہے نا سائے کے تلے میں یہ پوری کالونی آباد ہے تو فیسیلٹیز جو ہے یہاں پر پروائیڈڈ ہیں وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کالیٹی کی ہیں پانی یہاں پر بہترین ہے پھر اس کے علاوہ یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بچے جو ہے نا وہ ایزیلی پھر رہے ہیں چھوٹی کالونی ہے بہت بڑی کالونی نہیں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سیکیورڈے لوگ ایک دوسرے کو جاننے شروع ہو جاتے ہیں بڑی جلدی جان پہچان بن جاتی ہے یہاں پر ابھی تو ہم نے آپ کو دکھائے تھے جو گھر ایک ایک انال والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو مسجد بنی ہوئے وہ بہت امدہ بنی ہوئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دس دس مرلے والے گھر ہیں وہ یہاں پر بلکل پتہ نہیں چلتا ہوں ان کا کہ یہ چھوٹے گھر ہیں لیکن جو ہے نا ان کی کنسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں بڑی امدہ ہو جئے ہیں اگر یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ برکس کے نہیں بنے ہوئے ہیں یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں بلوکس کے سیمنٹیڈ بلوکس کے تو ان کی کنسٹرکشن میں اور برکس کی کنسٹرکشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا دیکھیں آپ کتنی زبردست امدہ قسم کی اس کی کالونی ہیں گھر ان کے ٹھنڈے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر لوگوں نے اپنے حساب سے بڑی خوبصورت سٹنگ کی ہوئی ہے اور سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے سورج غروب ہو رہا ہے اگر آپ کا کیمرہ اس کو صحیح طریقے سے دکھا سکے تو یہ انتہائی خوبصورت منظر ہے اس وقت یہ بلکل ایسا لگتا ہے انلائک ملتان یہ کالونی ہے میں نے کہا اس کے اندر انٹر ہو کے ہر چیز اورگنائز ہر چیز بہترین بہت خوبصورت پلے گراؤنڈ کوئی نہیں ہے انہوں نے بنایا ساری وائرنگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملتان میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی کالونی نہیں ہے جہاں پر انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو سٹریٹ نمبرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ سب سے امدہ ہے بہت ہی کمال مینجمنٹ ہے تو ناظرین یہ جو ہے نا تھی پی سی کالونی اب ہم یہاں سے کینٹ کی طرف نکلتے ہیں آپ کو پورا راستہ جو ہے نا وہ دکھائی دے گا یہ ان کے ہالز بن رہے ہیں جہاں پر کمیونٹی ہال ہوگا تمام کے تمام کالونی کوئی بھی اپنا فنکشن یہاں پر کر سکے گی سب سے اچھی بات یہ ہے اس کالونی کی کہ یہاں پر جو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو مطلب انہوں نے پروائیڈ کیا ہے پہلے پروائیڈ کیا ہے اس کے بعد لوگوں سے قیمت وصول کیا ہے اکثر کالونیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیکچرز میں فوٹوگرافز میں اور ان چیزوں میں اس کو پروائیڈ کرتے ہیں بعد میں جو نا وہ کلیم کرتے ہیں اب یہ دیکھئے گا جس طرح مسجد ان کی بنی ہوئی ہے مسجد جو ہے نا یہ فائف سٹار موسکن کی ماشاءاللہ سے تین تین ایر کنڈیشنر ہیں تھنڈے یخ پہترین وضو کرنے کے جگہ ہے بزروں کے لئے انہوں نے علیدہ جگہ بنائی ہے گاڑی پار کرنے کے لئے چپنے اتارنے کے لئے ہر چیز جو ہے نا بہت امدہ انہوں نے دیا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر اسی سڑک کے اوپر اور بھی بڑی کالونیز ہیں اس میں اسکری کالونی مشہور ہے اس کے علاوہ پاکستان ایر فورس والوں نے اپنی کالونی بنائی ہے وہ بھی بہت امدہ ہے تو آپ کو تھوڑے دیر کے بعد وہ بھی رکھاتے ہیں